پردین افرام در اوپ پردین افرام در اوپ پردین افرام ایبن علی کے ذکر سے ممکن میں چین ہے تو شیر ایک ہو گیا ہے اور سن لو تو دے بات ہو تو کنٹینیو کر آنگے شیر سن لو ایبن علی کے ذکر سے ممکن میں چین ہے آزان ہو رہی ہے تو سمجھو سن آئے 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 رہ گیا ہو بندہ رہ گیا رہ گیا قرآن دے کہ سمجھے بندہ مجھے ستے رہ گیا رہ گیا ہرے لو لو علی حق ہرے گیا رہ 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 گیا دیکھو قرآن دیکھو سمیں فینڈی پڑھے آئے گا پتر ایک لڑا دی جگہ ہے مرزی ہے تو علی ابن علی کے ذکر سے ممکن کچھ این ہے آزان ہو رہی ہے تو سمجھو اس لطن جلیے بولے گا اپنی زبان کے لفظ بھی طولو کے شکریہ اثرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ دیکھو آزان جانے لگو جب معزنوں چاہتے ہوئے حسین سے بولو کے ہاں کیا ہوا ہاں ہلا ہاں مرزید مرزید ممرزید ممرزید اینجوا ملزید every شکریہ اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ دیکھ کر ازان جانے لگو جب معزنو جاتے ہوئے حسین سے میں نے کہا مولا بیعت کرنے کا مطلب ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا اتنا سا کام تھا سر نے دیا ہاتھ نہیں دیا فرمایا پڑھا ہو گورے ستم گھر پہ جس طرح قرآن قرآن تھی قسم میں اس من دن پتہ ہی کوئی اشاری دا پڑھا چپ گھر گیا پڑھا ہو گورے ستم گھر پہ جس طرح قرآن زمین جبر پہ اسمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ مبارا محسن شاہ جی مجھا مولو پہی شہر گھر جانے تک مجھا مولو پہ سوشی جیو والے پہتہ جیوان توانیہ رسولانیمان سباکہ ساتھ تیل بارا علی مولو علی مولو سباکہ ساتھ تیل بارا علی مولو علی مولو عجرہ پہتہ ریچو دا جورنہ هایداری 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 لاندار سلام اللہ 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 راضی دونیستان میرے کل بی رفت کو یہ مات ہونا کیوں میں شکریہ دا کرا ایک دس مورن کے فکی مخلوق ہے دس دن میں انسان سننے دی اس مخلوق میں تکی داک بھی اندھی ہے بشت کے ہاتھ پہ بشت کے ہاتھ پہ بشت کے ہاتھ پہ با 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 آئے 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 سلام ہے دون بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و مریو اللہ کلمہ پڑھ کے پر آخنا میں اپنی بڑی دیئے صاحب نے تقریباً اقتالی انہجا میٹھے قریب پہنچ گیا تھا تو میں تیہ کر لیں اسی بھی کالوں نے بس کرا میں سفر کرنے میں نے علم باگ دیکھا میں اٹھ کھلوتے ہو پہ درکو میرے بڑا بڑا پرانا پیار دوڑا میرا رشتہ ہے چار میں سے دوڑی نظر پہ کرنا حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کیسے ہو بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب جی جی وہ پورے پردارو سنا پورے پردارو سنا مانیا یاد یاد رکھی بھائی آجی اس طرح نہیں بھائی دی پھر پڑھ دینا حسین تیرے کرم کا آمین بہت شکریہ بھائی آپ جیو بھائی بڑا اچھا ہے کہ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کیسے ہو بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا ایک منظر کا وعدہ کیا تھا میں نے اپنے مرشموں سے جادی سے کہ وہ منظر میں ضرور سنا ہوں گا آتھ خور دے میرے بھائی لے وہ منظر سن لو پڑھ لیا میں نے اپنی اسے کا پہنسے سابنی دورہ آپ کے لئے نے مالکہ ناپہ راضی ہو شاہ کے سام سے بینشیر کو لے کر نکلے میں ایک داد دیتی ہے میری پہنٹری سال ایک داد ہی ہوتی نہیں پہنٹی سال ہو گئنے بندے میں داد ہی دے رہے ہیں میں خوش آمد کر رہا تھا میرے تطور رہا ہے تو سمین داد دیتی ہے میرے کل شوق ہے تو رات زمک گئے ہیں یہ لفظ تو سمین امکھے ہیں اس تو میں مجبور ہو گیا تو ایک منظر امام حسین خیمت رہا کے فرد سانی تے بولنا ہے اوہ دے بات دل میں نے بولیا جائے نہیں تو میں بنیان میں پڑھ کر ہوتا داد ہی میں اپنی ساب تو وڈی رہ رہی ہے شاہ کے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کابے سے علی تھام کے سرور میں یہ 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 مشکل گام تھا یہ مشکل گام تھا یہ سلام یہ سلام اس مندر کو حجماتے پر رکھ کے دیش پہ بولا اسے میرا سلام ہے جی سلام ہے تو ہم واڑے پوتر جی من واڑی انسلہ نہیں فیر ہوئے میرا کروڑ باری سلام مجھے بندے جو نے اس گھلتے بولیا شاہ کے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے شاہ کے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کابے سے علی تھام کے سرور نکلے بچے کو اٹھائے ہوئے حسین دے میں کہتا ہوں بچے کو زمین پر سلا دیں پھر میں سلا دوں گا تو کربلا کر نکشہ بدل جائے گا کربلا کا مزاج بدل جائے گا میں نے کہا جی وہ کیوں پھر میں پیاسہ بچہ ہے نا نمین پر سلا ہوں گا یہ حق باؤں مارے گا میں نے کہا جی تو مارے پھر کیا ہو جائے گا پھر میں میری فتح کا ہتھیار ہے پانی جب غیر مسلم مارے کربلا کو ڈسکس کرے گا تو میری فتح کی جیت کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے پانی کہ تین دن وہاں پانی نہیں تھا اگر میں نے اسگر دوسلا دیا تو یہ ہتھیار کمدور ہو جائے گا میں نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آرہی شاہ کے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کابے سے علی تھام کے سرور نکلے فرمائے شوقت عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسگر یہ اگر اینیہ رگڑے تو سمندر شاہ باز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ کے شام سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کابے سے علی تھام کے سرور نکلے فرمائے آم بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسگر یہ اگر اینیہ رگڑے تو سمندر نکلے شیر اکھا بڑا دل بڑا کردہ بے آم بیرین آلے آلے آؤ کھانے آلے آؤ پیتو آلے آؤ چونی آلے آلے آؤ لہور آلے آؤ صحیح والا آلے آؤ دل بڑا کردہ بے دیوان آلے آؤ شیر پڑی جان تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اسگر تھے نا میدان میں اکبر اللہ اکبر جیو بطرہ جیو بطرہ جو اسگر تھے نا میدان میں اکبر ریکھ لے کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات ایک بچہ گھر میں جھولے میں بولتا ہے ایک بچہ میدان میں بولتا ہے بٹا کتنا فرق ہے کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر لگتا ہے میرا خیالیں شہی روکھا سی میرا خیالیں شہی روکھا سی پچنیا میں تو بات چپ کر گئے ہو کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات شاہ باش شاہ باش کیا کرو گے انہتھوں گا جو جو کہاں حسین میں نے اٹھے کیا فائدہ ان کا کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے عیسیٰ سے بھی ہر تفصال میں ایک نسل تیار ہوتی ہے پہتیسوہ عشرہ پڑھے میں نے چار نسلیں شوقت ادا سنچکی ہے میں حکم دے رہا ہوں ان بچوں کو میں اشیر ظاہرہ کر دینا شام والوں نے کئی دن جنے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساکی ہے کون سرنے کی کون سرنے کی سرنے کی یودعال�� جلی ati شام والوں نے کئی دن جنے پیاسا رکھا ساکھی ایک کوسر نکلے کن کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین ابن ساد نے کہا حسین اپی اگر بیت کرلوں تو مدینہ چھوڑا ہوں فرماتے ہیں اب کیا ہوئے اسے کہے نہ تیر نہ تلوار نہ ستیر نہ بیزوان نہ مہمان نہ جوان نہ بھوڑا رہا کوئی یہ کہہ رہے ہیں اب کیا ہوگیا یوں لکیر کھنچیر ہی کلا فرماتے ہیں تم دس لاکھ ہو میں اکیل ہوں تم سہراب ہو میں پانی کے بغیر ہوں تم صحت مند ہو میں زخمی ہوں تم نے کہا حسین اپی بیت کرلو یہ تلوار سے لگی ایک حیدی ہے میں نے اب سے لے کے صبح ہمیشہ تک تمہیں مرنے میں نہیں دوں گا جو فرشتہ روحیں قبض کرتا ہے وہ میری موہ بولی اما فرزہ سے پوچھے بغیر ہمارے دروازے پر نہیں آتا ہے سوری 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 اس غندے سے اس غریب کو سمجھ لیئے میں نے کیا پڑھ دیا اس کو کیا بہنے دعوی نہیں ہے کیا میں نے کہا میں آخر جملے میں کہہ رہا ہوں جو فرشتہ روحیں قبض کرتا ہے جسے والا پائی میں نے بکیا جیسے والاک اور موت کہتے ہیں وہ میری موہ بولی اما فرزہ کی اجازت کے بغیر ہمارے گھر کی تحریز پار نہیں کھا سکتا یہ لکی کھیندی ہے ہماری محشر کی صبح تک میں حسین تمہیں مرنے نہیں ہوگا تم میں سے ایک بندہ بھی صبح محشر تک ادھر سے ادھر آگیا جنگ تمہاری ہوگئی ارمان بڑا لگ گئی میں جو سمجھے تھے جنہی مہاشیہ سیتے انہیں کبھنے شوقت آز رہا کر سریا میں تمہیں محشر کی صبح تک مرنے نہیں ہوں گا زندگی کا رامن بھی مہین تم میں سے کوئی ادھر سیدھر آگیا جنگ تمہاری ہوگئی اس نے کہا حسین اتنے ناس فرماتے ہیں کون کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین اب بھی چاہوں تو اسی ریت سے لشکہ بھی کرے آئے کون کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین اب بھی چاہوں تو اسی ریت سے لشکہ نکلے بیری دعا بنت علی دین بچانی کی مفی جاؤں گا اور کوئی لفظ نہیں بھی دواز سیدھازے بیٹھے ہیں میں کنیز کا بیٹو گیارہ مہورہ میں میں نے تمہارے پلکوں کے دروازے پہ دستک دین گیا میں سخت پڑھنے کہا دی ہوں نہ میں پھنوں گا ایک لفظ پھنے لگا ہوں گا ایک کانسو آ جائے میرے حسین کے نوکری میں بڑا مطمئن جا رہا ہوں میں ان معاف کر دیا جائے تھے سیدھو اچھا میں کنیز کا بھتنا میرے کو بھو لفظ کونی ہے پہلی حت بن کے معافی پہ مگنا چودہ نواز تھا بڑی سخت آگئی ہے میں کھبیری دعا بنت علی دین بچانے کے لیے جس گلی میں گئی ہر گھر سے ہی پتھر ہے یہ دیاں تھا پڑھا ہوگی جا جا کھیلی سونی ہے کی تینا بھتنا آگا جی سلام ہے تو خوراں دے کس میں خوش آمدہ ترانہ تے میں فضل پردہ رہے ہیں میں داروں پردہ رہے ہیں میری دعا بنت علی دین بچانے کے لیے جس گلی میں گئی ہر گھر سے ہی کھبیری دعا رومیوں کو تراتے ہیں یا کھبیری سلامت رہے ہیں کس کو ہم کا جوان یوں ہوتا ہے جیسے میرا بچہ رہا ہے یہ ایک سیکنڈ نگائیں آنسو آتے ہوئے علمہ دی کس میں دو حقہ تر مسالمہ پہ پڑھتا تھا ایک ہندو شائرنا دوستی ہوگئی دس دن پڑھنا سی چوتے دن مجھے کہتا ہے یا یہ تمہیں کوئی کیا ہو جاتا ہے ہستے ہستے دعا دیتے دیتے مسکراتے ہوئے ایک دم رونے کیسے لگ جاتا ہے اتنے جلدی آنسو کیسے آ جاتا ہے میں نے کہا چھتا تم بتاؤ تم شائر ہو کیسے آ جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا غازی دی کس میں مکہ ہی دن ہونڈا رہے ہیں کہنا مجھے لکتا ہے تمہاری آنکھوں میں حسین لے واہ 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 کیم آنکھوں گی تھے یہی حق تھا انہا مجھے لکتا ہے تمہاری آنکھوں میں حسین لے جب تم یوں حسین کا نام لیتے ہوں زہرہ کلال عاشق بن کے وہ حد آیا کتنا بڑا پنڈال ہے اور اس پنڈال میں اسمائیلی سے عذاب میں سننے کے لیے مائیں پہنیں بیٹیاں دور دور کا سفر کر کے آئی ہوں گی آئی چادریں پہنے کے ہوں گی گیارہ مہرم ہے علی کی بیٹی نے بیریدہ سفر شروع کرنا ہماری بہنوں کے سنوں کے چادریں دیکھنے کے لیے علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے سفر شروع کرنا چلو چیک کرنا کسی مائدس میں قریب قریب کسی آٹھ سال کی دس سال کی بچی سے گئنا بیٹا درہ اور تو مجھے اٹھ کے ممبر تک آ جائے شاہ جی اگر آ جائے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا بچی کہ گی بیشک میرا نانا ہے چاچا امامہ امامی نے پتر نے اسٹدار نے رکھنے مجھے شرم آتی پھر اندازہ کرنا گئی رہت ہے جینب پھر اندازہ کرنا علی کی بیٹی کے دردوں کا آٹھ سال کی بچی سکے اسٹداروں میں چل کے نہیں آسکتی ایک قرآن میں وقلہ سان آگے جو میں چھوٹ بارا ہوں اس وقت ہی کی بیٹی شان کے بازاروں میں آئی ہے اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے اللہ جانے زینب کو مذہب پڑھانے والے کتنے تھے اللہ جانے علی کی بیٹی کو پتھر مارنے کی کالے کتنے تھے علامہ دربندی نے ایک جملہ لکھا ہے میں حکم دے رہا ہوں جس کی ماں شیعہ ہے وہ ہاتھ مارے واقعوں کے مردی اللہ میں فرماتے ہیں یک ست ہزار نفر مودن برائے تبلہ ایک لاکھ بندہ صرف دور بجائے تھے درمیان میں کہہ رہی تھیوں میں اکبر کی نہیں آنا مات نہیں آنا دن مات تیرا ترلہ کران تیرا لاتھیوں کو مردی ہو کہہ رہی تھیوں میں اکبر کی ماں ہوں مجھے اس موڑ پر چادر دے دو میں اگلے موڑ پر ورپس کر دوں سفر کرتے کرتے ماں کا زندہ جنازہ لے پہ سجاد شام کے مرکزی بازار میں آ رہا ہے ہاتھ نہیں میں کی پڑھے پتہ رہا تو کی سنے جائے تیرا سمجھائی ہوتی تو ماں تم کرنا سی تیرا سونا تو روندہ پہ آنا تیرا میرے اللہ سمجھے دیا میری نہ ریکی میں تیرا سمجھا نہیں سکیا میں کہہ ماں کا زندہ جنازہ لے اسا میری گر نہیں سمجھ جنازہ خود سفر نہیں کرتا جنازہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے جہاں دل کرے رکھ لو جہاں دل کرے اٹھالو یہی حالت تھی علی کی بیٹی کی شام کے بازار میں حرام دادوں کا جہاں دل کرتا تھا رک جاتے تھے جہاں دل کرتا تھا سفر شروع کرتے تھے کبھی دھوک میں کبھی شاہوں میں زندہ جنازہ لے کے ماں کا سجاد پہنچا ہے شام کے بازار میں انہر یہ کافلہ مہنچا اُدھا ایک بہت بڑی غیر سزادی گھر بیٹھی تھی اس نے کنیز سے کہا کنیز یہ پیسے لے بازار سے خلاں خلاں سا مان لیا کنیز بازار آئی اس کے کان پہ کسی کاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آگی جاکر کوئی مولا نے جو بھیج دیو جاکر کوئی آن بھیج دو جو بھی ہے بھیج دو کوئی مسئلہ نہیں امام شنگ کا ذاکر قابل اترام ایسے شخص اچھا بسکتا تھا کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے کان پہ کسی کاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آگی ساوان بھول گی کام بھول گی بازار بھول گی آواز کے پیشی مجھے چل گئی چلتے چلتے بازار کے مرکز جو پہ آئی کیا دیکھتی ایک کاری ہے جس کا مدن ساتھ نہیں سر نوکے نیز ہائے یہ دامیرے ہو جنہیں ہائی نہیں کیتے کی کرے گا ساتھ رہو کی کرے گا زبان سر نوکے نیزر پہ دائیں کے دوسرے بھائیں ہیں بھائیں کے دائیں ہیں چہرے پہ تماشوں کے نشان ہیں آنکھوں میں آنسوں میں لگوں پہ قرآن ہیں کاری دیکھا کاری کے بلکوں میچے ایک بھولہ دیکھا جو پانی نہیں کھونڈ رہتا ہاں 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 بھولے کے ساتھ ایک چھوٹا کہتی دیکھا جس کی عمر کا پتے لگ رہا بھولہ کھڑا ہو جائے تو شاہ بہا شبترا ایہی حق سے جملے رجی میں آئے کیا تیری سائے تو صدقے جانتے ہیں بھولہ کھڑا ہو جائے تو جوان ہو جاتا ہے بھولہ بیٹھ جائے تو بچہ لگتا ہے روتی گھر واپس آگی پالکنی بیٹھتی کچھ سیتکنیز بازار بند ہے نہیں سامان گم ہو گیا نہیں پیسے کو نہیں اللہ کرے ہوندر سیاہ اولیڑا آئے نہ کرے تھڑک کے اٹھی کنیز کے شانوں پہ ہاتھ رکھتی شام بے غیرتوں کا شہر ہے کسی نے کوئی گستہ کی کی شام بے غیرتوں کا شہر ہے شاب آش کسی نے کوئی گستہ کی کہتے نہیں مالکن پھر روتی کیوں ہے چل چھپا کے ایسے سے کہتے مالکن ناراض نہیں ہونا تو انہیں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے سرداد قرآن بڑا شاب شاب آشو تیری جوانی سلامت مالکن ترے سرداد قرآن چھپڑتے ہوں گے مگر گھر بیٹھ صرف سرداد قرآن چھپڑتے ہوں گے مگر بدن کے ساتھ صرف سرداد قرآن چھپڑتے ہوں گے مگر ممبر پہ آج میں کاری دیکھا ہوں گھر نہیں باز آرہے ممبر نہیں موکہ علیہ ہے بدن ساتھ نہیں سر نیزے پہ ہے دائیں کی ظن پہ بائیں بائیں کی دائیں چہرے پہ تماشوں پہ نشان گرتم پہ خندر کے داغ آنکھوں میں آسو لبوں پہ قرآن تڑک کے اٹھی کاری اکیر ہے نہیں اس کے ساتھ ایک گھوڑا ہے جو خون دوتا بس دو مرد ہیں نہیں ایک چھوٹا کہہ دی بس تین مرد ہیں چیڑا بندہ ماں دی گو دی جو میں یہ سوندہ آیا ہے انہوں ماں دی جھولی دی واسطہ اوہ ہے کرے باکہ نہیں مردی کہتی ہے بس تینوں مرد ہیں کہتی نہیں مالکہ ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں جن کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار گھر سے بار آئی ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں جن کے چلنے کا انداز بتا رہا ہے پہلی بار گھر سے بار آئی انہیں بازار میں چلنا نہیں آ رہا ترپی جلدی کر دی مجھے خون دوتا ہے اسے جا کے پوچھ ہی خون دو گئے بیمار کے قریب آئی ساری بات کی بیمار فرماتے ہیں جا مالکن سے گئے میری حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیت بازار میں آ گا چاندر سر پہ رکھے ایک کنیز آگے ایک پیش ایک دائیں کوئے چار کنیزوں کے حرمت میں بیمار کے قریب آگئی کہتی کہتی میرا اسلام حابد حرمت میرا بھی سلام کہتی بازار کا موقع شنابی لوگ کھڑے ہوئے میں بڑے شریف گھر کی گنیز ہوں پتہ کی میں کی پڑ گئے میں بڑے شریف گھر کی گنیز ہوں اس ماحول میں میرا بیانتے دیت پر کسنا مناسب نہیں میں دیکھا میرا دل کرتا مچا دلتا میں بار کھول کے ماتوں شب کر تو جلدی بڑا یہ کاری کون ہے تو کون ہے یہ بچہ کون ہے یہ مسطورات کون ہے تم لوگوں کا وطن کیا ہے جرم کیا ہے رو نہ رو تیری اپنے وزید چھ سوال کی اس نے مشکل سے سر بھائی بیمار نے فرما تے ریحانہ بہن اوہ کاریدہ غیرت منشیہ بہن کا نام آیا دو قدم پیشے تھی موہ پہ مات انگر کی کہتی میں اجڑ گئی آانتہ علیز ہے آانتہ اکبر آانتہ کاسر مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے مجھے تو بہن اکبر کہتا ابن دھرما تیری حانہ پہچان تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے میں تیرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوں بابا نو کنیزہ پہ ہیں اکبر کاسر مارے گئے میری پھوپیاں پادار آگئی میری بہن تماشے کھاتی رہی چادر اتائی بال کھولے مات انگر کے غریب کے نیزے کی نیزے آئی دونوں ہاتھ سجادہ ایڑا کہتی حسین باقی باتیں پھر کروں گی پہلے میرے سلال کا جناب دے غریب کے نبی نے پوچھ رہیانہ کہتی دارہ کلال تو مارا گیا تیری بہن بہن آگئی تیری بچی دماغ سے کھاتی رہی تم سارے جو اجڑ گئے امال بنین کا بیٹا باس چھوڑ گیا جازی تم سیدوں چھوڑ گیا غریب کے لگ بھی لی ہنہ کے لئے نہ دے وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں میرے مفادار کا سر ہے ہاتھ ملتا چکا انکان کی شہزادی